خارت درور میں کسی بھی پروگرام کے لئے آنا ہمیشہ ایک نوسٹیلجک فیلنگ دیتا ہے ہمیں کیونکہ پاکستان کے اس حصے میں جانے جب ہم یہاں آئے تو یہ مغربی پاکستان تھا میں مشرقی پاکستان سے آئے تھا زرینہ بومبے سے آئی تھی تو نائنٹین سکسٹی فائیو میں جب ہم نے طریقہ بورٹ کے ایک ٹریننگ پروگرام جوائن کیا اسماعیل ایسوسیشن تھا تب اسماعیل ایسوسیشن کی آفیس یہاں تھی ہیڈکوارٹر ہر ادھر جماعت کھانے میں تھی اور یہی ہال ہے جہاں ہماری کلاس ہوا کرتے اور وہی نیچے کینٹین ہے جہاں ہم جا کے اپنا لنچ کھایا کرتے بہت بہت گزر گیا مگر جب بھی یہاں آتے ہیں تو وہ قرآنی باتیں ہمیں بہت یاد آتی ہیں آج کے دن کے بارے میں بات ہوئی کہ آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے آج کی تاریخ بھی آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ آج کی تاریخ بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ نو دس لیا رہا ہے جو شاید سو سال کے بعد پھر ایک دفع آئی آج ہم نے گنان کے ایک ایک والیوم یوں کہیے کہ گرند کا انتخاب کیا ہے ستوینی بہت دفعہ جماعت کے بزرگ دندار اب بھی آتے ہیں کہ پلیز ہمیں ستوینی ریکارڈ کر کے دیجئے ستوینی جو خاص طور پر ستوینی موٹی ہے بہت بڑا گرند ہے مگر آپ میں سے جو تھوڑی بڑی عمر کے ہیں جن کو وہ زمانہ اگر یاد ہے جب بیت الخیال رات کے بارہ وجہ کے بعد شروع ہوتا تھا تین سے چار دھنٹے لوگ بیت الخیال میں گزارتے تھے تو ستوینی کے پارچ بیت الخیال کا روز مرہ پریکٹس کا حصہ ہوا کرتا تھا کیونکہ یہ پورا گرند جو ہے وہ روحانی تعلیمات سے بھرپور ہے جب ہم گرند کا ورڈ یوز کرتے ہیں گنان کے مقابلے میں تو جو عام تعریف اس کی سمجھی جاتی ہے وہ یہ کہ گرند ہمارے گنان کے یا وہ لمبے گنان کو گرند کہا جاتا ہے یا وہ ان چھوٹے گنانوں کو بھی گرند کہا جاتا ہے جن کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ٹائٹل ہوتا ہے جن کا اپنا انڈیپینڈنٹ نام ہوتا ہے تو ہمارے جو بہت سارے گرند ہیں ان میں سے آج ہم نے سوچا کہ بہت کم جیسا کہ اکبر نے آپ کو بتایا بہت کم ایسا موقع ہوتا ہے ہمارے جماعت میں جہاں ہم واقعی گنانوں کے بارے میں کوئی بات کر سکے اور جب بھی گنان کے بارے میں کوئی بات کرنے کا موقع ملے تو کیوں نہ ہم وہ جو اس کی جو بھولی بسری چیزیں ہیں وہ دس بارہ پندرہ گنان نہیں جس تک ہم نے اپنے آپ کو محدود کر کے رکھا ہے آج کل مگر جو بھرپور خزانہ گرندوں کی صورت میں ہے کم از کم اس کا انٹرڈکشن ہو جائے کیونکہ اس پورے گرند پہ بات کرنا تو مشکل ہے شاید چند پارٹ ہے جس کو آج ہم دیکھ پائیں گے مگر ہمیں پتا چلے کہ اس کے اندر کیا ہے اور ہم کچھ ایسا راستہ اس کے بارے میں سوچیں کہ ان کو ہم ایکسس کیسے کریں اس میں جو نولیج ہے چونکہ سب سے بڑا بیریئر جو ہے وہ لینگویج ہے ایک بڑا بیریئر سکریپٹ ہے ہم اس کو آنے والے جنریشنز تک لے جانے میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کو ایڈریس کرنا جو ہے وہ جو ذمہ دار لوگ ہیں جو انسٹیٹوشنز ہیں جن پہ مولانا یہ ذمہ داری رکھی ہے ان کا کام ہے تو آپ نے دیکھا میں نے ستوینی کو ستوانی بھی لکھا ہے اس کو ستوانی کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے اور انفیٹ گرنٹ کے اندر اس کو ستوانی کے نام سے یاد کیا گیا ہے وینی یا وین الفاظ کو کہتے ہیں بول کو کہتے ہیں زبان کو کہتے ہیں اس کو بانی کہتے ہیں آکاش بانی آکاش وانی اور آکاش بانی تو جو بول آپ اپنے مو سے نکالتے ہیں اس کو وین کہتے ہیں کوئی نے کڑوی وین بولو نے کسی کو برے الفاظ نہ بولنا تو یہ وین بھی ہے اور وانی بھی بیان کو کہتے ہیں تو سچائی کی باتیں ہیں سچائی کا بیان ہے اس کا تھوڑا سا ہم انٹرڈکشن دیکھتے ہیں کہ یہ ستوینی موٹی کی ہم بات کر رہے ہیں جو سید نرمحمد شاہ بن امام شاہ کی تصنیف ہے آپ کو گنانوں کی کتاب میں ان کا نام سید نرمحمد شاہ بھی ملے گا جو آپ جانتے ہیں سید امام شاہ کے بعد ان کی اولاد میں رفتہ رفتہ جماعت سے اور امام سے دوری اختیار کی تھی تو انہوں نے نور محمد کو نرمحمد کیا تھا نر تو امام کے واسطے استعمال ہوتا ہے تو نرمحمد بھی ان کے پبلش بک میں آپ کو ایون ہماری جو پبلش بک ہے لال جی وی دیوراج کے ان میں بھی آپ کو نرمحمد شاہ چونکہ اسی نام سے وہ فیمس ہو گئے تھے مگر ان کا نام نورمحمد شاہ تھا جو ہم نے یوز کیا یہ گرنج جو ہے اس کے دو سو بائیس کینٹوز میں نے کہا ہے دو سو بائیس پارٹ سمجھ دیجئے یہ پارٹ اس طرح کے ہیں کہ دس لائن ہے پہلے اور اس کے بعد نیچے ریتو ہی مارا ساچا سائیاں کر کے چار لائن کے ایک اور پارٹ ہے تو یہ پورا ملا کر اس گرنج میں چودہ لائن یا پندرہ لائن آپ کہہ لیجئے جس کا ایک کینٹوز بنتا ہے ایک پارٹ بنتا ہے اس طرح اس کے دو سو بائیس پارٹ ہے اور اس کے ایک سو پچاس چپٹرز یعنی ہیڈنگ ہے باز ہیڈنگ کے تحت ایک سی زیادہ پارٹ ہے باز ہیڈنگ میں سنگل پارٹ استعمال کیے گئے ہیں اس میں دو سو ایک پارٹ یا کینٹوز جو ہیں وہ سید نور ممشہ نے لکھیے ہیں دو سو دو سے لے کے دو سو بیس تک کے جو پارٹ ہیں وہ سید جو میرا سید خان جس کا بھی آپ نے گناہ بھی کوٹ کیا تھا اکبر نے اور آخری دو پارٹ جو ہیں اس کا وہ سید فتح علی شاہ نے لکھی ہے کیونکہ انہوں نے خود اس کے ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ یہ میرا سید خان کا کلام ہے اور آخر میں لکھا کہ یہ سید فتح علی شاہ کے کلام اور جب آپ دو سو دو نمبر پارٹ پہ آتے ہیں تو ہم یہ فرق بھی محسوس کرتے ہیں کہ دو سو ایک نمبر پارٹ تک جو لینگویج استعمال ہو رہی ہے جو مثالیں جو استعاریں جو فلو ہے اس میں بہت تبدیلی نظر آتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ آپ کو پیروی رسول کی اور رسول اور آل رسول اور ستپند کی تھوڑی سی باتیں ہیں تو ایک چینج نظر آتا ہے ہمیں اس کے کنٹینٹ کے اندر اور آخر تک جو ہے یہ سلسلہ اس کا چلتا رہتا ہے دو سو ایک نمبر کے پارٹ پہ یہ میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی سید فتح علی کی تصنیم جس میں علی محمد آل نبی ستپند محمد کا ذکر اس سے پہلے بھی ہے مگر ستپند یا آل نبی یا امام یا وہ جو ایک ہمارے گنانوں میں ایک تصور ملتا ہے کہ جس میں آپ دوسرے مذہب والے کو اپنے مذہب کی طرف دعوت دینے کی جس کو آپ پروزلیٹائز کرنا کہتے ہیں تبلیغ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کوئی اسمائلی غیر اسمائلی کو اپنے مذہب میں آنے کی دعوت دے رہا ہے ایسی کوئی چیز اس گرند کے اندر نہیں ہے یہ سارے کس پورے کے پورا گرند جو ہے وہ مسلمانوں سے وعد کر رہا ہے کسی اور کی ایس سچ پریکٹس کو مضمت کر کے اس کو اپنے طریقے کی طرف یا امام کی شناخت کی طرف دعوت دینے والے کوئی چیز میں نہیں ہے دو سو بائیس نمبر کے پاٹھ میں سید محمد شاہ بولیا ستوانی گرنر آل شاہ مستنصر بلہ کا نام آیا سید ستوانی بولیا دو دفعہ اس ایک پاٹھ کے اندر اس گنان کے لئے ستوانی کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ جو سٹریکچر میں نے آپ گنان کا بتایا دس یا بارہ لائن ہے اس کے بعد ریتو ہی کے ذریعے سے ایک پاٹ پورا ہوتا ہے اسی سٹریکچر کے ہمارے اور بہت سے گنان ہیں ستوانی نانی من سمجھانی موٹی من سمجھانی نانی من سمجھانی نیویل ستوارنی ستوانی نیویل چندربان چندربان نیویل سوربان سوربان نیویل سی حرفی بوچ نرینجن ایک اور گرنط ہے جو ہے بھی اور نہیں بھی ہے آپ کہیں گے یہ ہے بھی اور نہیں بھی کا کیا مطلب ہے ہے اس لئے کہ کتابی صورت میں موجود ہے نہیں اس لئے ہے کہ امام سلطان ممہ شاہ صلوات اللہ علیہ نے بعض وجوہات کی بنا پر اس گرنط سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا جس کو اب ہم اسماعیلی لٹریچر میں ایس سج جماعت میں پڑھنے کے واسطے استعمال نہیں کرتے جو منہر ہے سید گولام علی شاہ اس کا سٹریکچر بھی ایسا ہے مگر سب میں یہ دس لائن اور چار لائن نہیں ہیں کہیں آپ دیکھیں گے بعض جگہ چودہ لائن اور چار لائن ہیں بعض جگہ سولہ لائن اور چار لائن ہیں اور بعض گرنط ایسے ہیں جس میں ویرییشن ہے کہ کہیں آٹھ ہے کہیں دس سے کہیں چالیس لائن ہے اور اس کے بعد یہ ستونے کی ویل ہے جیسے کی تو یہ جو کنسٹریکشن ہے گنان کا اس سٹریکچر کے اتنے سارے اور گرنط ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے جماعت میں اس کا جو اس پورے گرنط کو ہم سامنے رکھے دیکھیں کہ اس میں کیا چیزیں ہیں کن سے بات کی گئی ہے کیا اس میں میسیجز ہیں تو یہ پیورلی مسلم آڈینس سے بات کرتا ہے اس میں کوئی کوئی تیرت جانے والا مندل جانے والا پوجہ کرنے والا نہ اتار کو ماننے والا پچھلے جگہوں پچھلے اتاروں کی کوئی بات اس میں نہیں ہے پیورلی مسلم سوفی سوفی لینگویج بلکہ ان فیکٹ کوئی اسمائلی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے اس کا بھی کوئی آئیڈنٹیٹیو وہ نہیں دے رہا ہے کہ وہ کسی امام کی طرف سے بول رہا ہے یا بار بار جماعت خانہ یا امام یا امام کے مورید یا پیر اس طرح کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے وہ پیورلی ایک سوفی طریقے سے لگتا ہے مگر بیک آف دا مائن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں گر کی بات کی گئی ہے مرشید کی بات کی گئی ہے ذکر کی بات کی گئی آدھی رات کی بات کی گئی ہے تو یہ کوئی اسمائلی بات کرتا ہے اس میں بہت ہی سٹرونگ ایسسوٹریک اور سپریچول میسج ہے یہ اس میں نے کہا کہ ہمارے جو بزرگ وائزن تھے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کبھی کوئی علواء ستوینی کے بغیر کوئی واز کرتا ہوگا کیونکہ اس میں ظاہر باتیں روحانیت کی ہوا کرتی تھے روحانیت کی باتیں جو ہے وہ ستوینی کے بغیر وہ یہ بات نہیں کر سکتے تھے اور اس میں روحانیت کا ایک بڑا بھرپور خزانہ اس میں موجود ہے جیسے میں نے کہا کہ اس میں جتنے پارٹ ہے تقریباً اتنی ہیڈنگ ہیں اب سارے ہیڈنگ کو لینا پوسیبل نہیں ہے میں نے کچھ ٹیمز آئیڈنٹیفائی کیے ہیں اور اس کے بعد کچھ پارٹ ہے جس کو ہم پڑھیں گے تاکہ ہمیں تھوڑا نظر آ جائے کہ یہ سٹرکچر کیا ہے اس کے اندر کس طرح کے میسج دیے گئے ہیں کچھ پنچ لائن بہت انٹریسٹنگ اس کے اندر ہے خیالات کس طرح اس میں دیے جا رہے ہیں تاکہ ہم ایکچول ٹیکسٹ کو دیکھیں گے کہ وہ کس ماحول کی غم مازی کر رہا ہے حمد کے ساتھ اس کا آگاز ہوتا ہے پہلے پارٹ کا کہ پہلا سر جنہار و کھانو اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کا آگاز ہوتا ہے پھر سیکنڈ پارٹ میں دوجہ ست نبی کا ساجہ توحید کی بات کی نبوت کی بات کی ساتھی بات رسول کی تو آپ دیکھیں کہ رسالت کی بات ہو رہی ہے دین کی بات کرتے تو دین کا چلنا کھنڈا دھار پتہ ہے یہ ایک اسماعیلی یہ بات کرتا ہے کہ دین پہ چلنا جو ہے وہ تلوار کی دھار پہ چلنا ہے تو وہ اسماعیلی تھوٹس جو ہیں اس میں یہ بات بہت ہی تفصیل سے ہمیں بتائی جاتی ہے پھر دل روشن کرنا میں نے کہا کہ یہ پورا گرنج جو ہے روحانیت سپریچولیٹی آپ اپنے من کے اندر جھاکنا من کی دنیا کو روشن کرنا تو دل روشن کرنے کی بات کرتے ہیں من ماہیں کیجئے نرملا اپنے دل کو پاک کرو اپنے دل کو صاف کرو اپنے دل کو روشن کرو دنیا ہے شراب شیطان دنیا کی بڑی مزمت ہے اس کے اندر آپ کہیں بھئی اس کو بیلنس لائف کے واسطے استعمال کریں وہ جو زمانہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو دنیا داری دنیا پرستی دنیا کی مایہ سے بچاؤ اور ہو سکے ان کو اتنا زیادہ مذہب پہ رکھو اور مذہب کی وہ پوزیشن نہیں جہاں آج ہم پہنچے ہوئے ہیں کہ بے جماعت خانے نہیں آسکتے ہو تو جہاں کہیں بھی ہو تذبیح اٹھا لو یہ قوت لا یموت نہیں عربی میں قوت لا یموت اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر مر رہا ہے تو کم سے کم اس کے موں میں اتنا تو ڈال دو کہ زندہ رہے مر نہ جائے اسے قوت لا یموت کہتے ہیں تو آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ قوت لا یموت کے طور پر اتنا تو پڑھ لو تو کم سے کم تمہاری روح زندہ رہے مگر یہ وہ زمانہ نہیں ہے یہ کہتے ہیں دنیا داری مایا ٹھیک ہے بس اس میں قسمت کا بھی ایک چپٹر ہے تمہیں جو ملنا ہے مل رہا ہے کھاؤ اس کو پورا کرو باقی اپنا ٹائم عبادت میں گزار تو ساری رات عبادت کرنا اور ذکر میں رہنا فقیری اور فقر کی اتنی زیادہ اس کو گلوریفائی کیا ہے کئی چپٹر ہے اس کے اندر جو فقر یعنی فقیری کے اوپر ہے ولی ملہ شیخ مشائع شجرہ ٹوپی یہ سارے جو سمبلز ہیں ہمارے علماء و مشائخ جو ظاہرہ جب یہ سارے ٹرامنالوجی یوز ہو رہے ہیں تو ان کا آرڈینس ہے یہ سو اور ان کے کلائنٹس پیٹھے ہوں گے وہاں اور ان کے کلائنٹس سے وہ بات کر رہے ہوں گے کہ یہ ولی ملہ شیخ مشائع شجرہ ٹوپی بڑے سخت الفاظ اس کے واسے استعمال ہوئے ہم وہ پاٹ نہیں پڑھیں گے مگر انہیں نرشل وہ کہتے ہیں میں زبان اللہ کو اور رسول کو زبان پر رکھا ہے شیطان کو دل میں بٹھایا ہے اللہ رسول کا نام زبان پر ہے شیطان دل میں ہے اور پیسے کے پیچھے بھاگنے والے یہ لوگ ہیں کہ ان لوگوں سے بچ کے رہنا ان کو بہت سٹرونگلی کرٹیسائز کیا سمیلرلی برامن یوگی سنیاسی کہ تم بھی اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو جو کہ گروہ صدگروہ اس کی تعلیم جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے فقیری فقیری سب سے افضلی کا سب سے بڑی چیز جو ہے فقیری فقیری کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ کسوٹی تکلیف مشکلات جو زندگی کی ہے ان کو برداشت کرنا ہے اور انہیں سارے جتنے بھی انبیاء تھے ان کی فقیری کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ دولت ہے نبیوں کے لیے کہ نبیوں کی جو دولت ہے وہ دنیا بھی نہیں بلکہ فقیری ان کی دولت ہے فقیری بادشاہی تسکی کہیں کہ وہ دونوں جہان کے بادشاہ ہیں مگر دنیا میں فقیر ہے اور وہ فقیری ان کی بادشاہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ الفقر فخری مائی پورٹی از مائی پرائیڈ کہ میرا جو فقر ہے میری جو فقیری ہے وہ میرا فخر ہے اس پر میں فقر کرتا ہوں پھر حضرت آدم حضرت نو موسیٰ عیسیٰ سلیمان زکریہ ابراہیم ادم جو صوفی تھے مگر ایک ہی لسٹ میں سب کو لیا ہے ایوب نبی محمد ابراہیم نبی بی بی فاطمہ ان سب کی فقیری وہ کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے جو اتنا عالی مرتبہ حاصل کیا تو وہ بغیر محنت اور بغیر تکلیف اور بغیر قسوٹی کی نہیں ہوتی سب کی زندگی سے کچھ نکچ واقعات انہوں نے لیے ہیں کہ دیکھو ان کو اس طرح عزمائے گیا ان کو اس طرح عزمائے گیا یہ سب بیٹھے بیٹھائے نبی نہیں ہو گئے تکلیف برداشت کیے بغیر قسوٹی سے گزرے بغیر ان میں سے کوئی بھی یہ مقام حاصل نہیں کر سکتا تو آپ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ سب چیز بیٹھے بیٹھائے مل جائے گا آپ کو اس کے لئے آپ کو قسوٹی سے مشکلات سے گزرنا پڑے گا پھر ساج کی ناؤ سچائی کی جو پشتی ہے اس کا ذکر کیا پھر دو منہ ایک منہ دو ناؤ کہ دونوں طرف پاؤں نہیں رکھو کونسنٹریٹڈ رہو ایک کی طرف دو ناؤں میں پاؤں رکھو گے تو کہیں بھی نہیں پہنچو گے ڈوب جاؤں گے پھر پہلے ہمارے وائزن یہ بہت زیادہ ہم یہ پارٹ کوٹ کیا کرتے تھے کہ ایک سو چن تر جلائے کہ دجھے دوار نہ جائے دو مکھ بولے ماندلہ سو بہت تمہچہ کھائے کہ ایک پر دھیان لاتے ہو پھر دوسرے کے پاس نہیں جاؤں کہ دھول دونوں طرف سے بچتا ہے دونوں طرف سے مار کھاتا ہے ایک ڈرم جو ہے اس کو ادھر سے بھی مارو ادھر سے مارو کیونکہ دونوں موں میں بچتا ہے کہ دھول کی طرح مت ہو جاؤ یہاں سے بھی مار کھاؤ گے ادھر سے بھی مار کھاؤ گے درم کی مثال دی ہے پھر پوٹھی کتابہ یہ شیخ ہے مشایخ ہے پندیت ہے سادو ہے ان کا کتابوں کے ساتھ بڑا لیندن ہے کہ بھئی سب کچھ پوٹھی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ دنیاوی پوٹھی چھوڑو سچی پوٹھی پریم کی پوٹھی دھائی اکشر پریم کی پڑے سو پندیت ہوئے یہ بس پریم کا جو ٹو این ہاف لیٹر ہے تھری بھی نہیں ہے کہ دھو یہ ٹو این ہاف لیٹر جو پڑ لیتا ہے پریم کی کی پوٹھی وہ سب سے بڑا پندیت بن جاتا ہے یہ دنیاوی پوٹھی پہ جاؤ مج جاؤ اور باطنی پوٹھی پہ جاؤ بڑی اچھی مصہ میں جو میں نے کہا کہ کچھ پنچ لائن اچھے سٹروم میسیج ہم کو دے رہی جیسے انہوں نے کہا کہ دنیاوی پوٹھی دنیاوی کتابوں پر بھروسہ کرتے ہو تو تم یہ سمجھو کہ تم شبنم میں بیٹھے ہو نہانے کے واسطے تو شبنم تمہیں کیسے گیلا کر سکتی ہے کہ جھاکر جی سے کہتا ہے یہ شبنم تمہیں کیسے گیلا کر سکتی کبھی نہیں کر سکتی اب ان کے پاس کوئی ان کی مثالیں یہی ہیں جس طرح آپ نے دیکھا کہ جیسے لوگیں ویسی مثالیں ہوتی ہیں ان کی مثالیں ساری وہ جن کے درمیان وہ زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کے آس پاس سارے جو ہریالی ہے اس پہ شبنم ہی شبنم ہے کہ یہ شبنم اس میں تم نہانے بیٹھو گے تو یہ تمہارے کس کام نہیں آنے والی ہے کہ یہ جو دنیاوی ظاہری پوٹھی ہے وہ یہ شبنم کی کتر ہیں جس سے تمہارے نہ پیاس بجھے گی نہ وہ تمہیں بھگو سکتی ہے پھر کائیہ کے لیے کچی میٹی ہمارے کچی میٹی کا دے ہے یہ جسم کس طرح فانی ہونے والا ہے اس ہی ہمیں آگے ہی دی ہے کسمت اس میں نے آپ سے کہا کہ کسمت پہ بھی بھروسہ کرنے کا ایک پارٹ اس میں ڈالا گیا پھر کسوٹی کا ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح سونے کی قیمت اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ آزمائش سے گزرے جب اس کو صاف کیا جائے جب اسے کسوٹی سے گزارا جائے پانی مچھلی کی مثال دیتے ہیں کہ جس طرح مچھلی پانی سے الگ نہیں ہو سکتی ہے اس طرح تم اپنے مولا سے الگ نہیں ہو سکتے ہو کہ ایک دم جو ہے وہ بھی آپ مولا کے بغیر نہیں لے سکتے جو دم جاوے پیو کے نام بلا سو بھی جانو مردال یعنی آپ کا جو ایک پل مولا کے نام کے بغیر جاتا ہے تو وہ آپ وہ زندگی کا حصہ نہیں ہے وہ مردال ہے جو دریا کی سنکھلی سو کس بت کیجئے بہار کہ جس طرح دریا میں رہنے والی مخلوق ہے اسے آپ باہر کیسے نکال سکتے ہیں جس طرح پانی میں رہنے والی ایک چیز باہر آکے زندگی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتی اس طرح تم اپنے زمانے کے امام خدا کا نام رسول کے نام کے بغیر کس طرح ایک پل بھی گزارنے کی تصور کر سکتے ہو پھر اپنے آپ کو انائیلیٹ کرنا اپنے آپ کو ختم کرنا اپنے آپ کو حقیقت میں ملا دینا اپنے آپ کو کس طرح آپ جس طرح باطنی موت کا بھی تذکر آگے آئے گا کہ اپنے آپ کو کھو ڈالو تو تمہارے جو ریالیٹی ہے وہ سامنے آئے گی تو اس میں اگین وہی ساری دیہات کی اور ویلیج کی ساری مثال ہے کہ جس طرح چھاس ہے اور مکھن ہے کہ دود میں سے آپ مکھن نکالتے ہیں آپ بولے کہ بھئی بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہو جائے تو نہیں ہو سکتا اس نے بڑی اچھی بات کہ کہ everybody wants to go to heaven but nobody is prepared to die جنت میں کس کو جانا ہے سب تیار ہیں مگر مرنا کس کو ہے کوئی بھی تیار زندہ بھی رہنا ہے جنت میں بھی جانا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کبھی مکھن بننا ہے مگر آٹھ نہیں لگانا ہے پہ اگر دودھ ہے دودھ میں سے آپ کو گھیب بننا ہے اس کا essence بننا ہے تو چرن تو ہوگا آپ کو بوائل بھی کریں گے گرم بھی کریں گے رگڑیں گے خوب اتنا رگڑیں گے کہ تمہارا پانی الگ ہو جائے اور تمہارا essence الگ ہو جائے اس کے وگر possible نہیں یہ قدرت نک نظام رکھا اس قصوٹی سے تو آپ گزر نہ ہوگا پھر موتی اور چھیپ پانی کا قطرہ اپنے آپ کو کس طرح ختم کرتا ہے پھر پیٹ میں گیا صبح موتی بن کے نکل گئے پورا پروسیس سے گزرتا ہے تب جا کر موتی بنتا پھر یوگیوں کے حوالے سے یوگ کی کیا ریت ہوتی ہے پھر اپنے اندر سے دل کی گندگی کو کس طرح نکال گھٹ اندر کاسل شودن کاسل آپ جانتے ہیں پہلے زمانے میں چولے میں کھانا پکایا کرتے تھے چولے پہ جس میں دھوان بہت ہوتا تھا تو برتن کے نیچے کی جو سیاہی ہوتی اسے کاسل کہتے ہیں یہ تمہارے دل میں سارا کاسل لگا ہوا ہے اس کاسل کو نکال گھر اوپر جم دیوڑا انہیں ماہیں کالی رات بہر بڑا دیکوریشن کر رہا تم نے لائٹ بہت لگا دی مگر اندر اندھیرہ ہی اندھیرہ ایک فوکٹ دھوڑا باہر تارا منہ کا سلسات یہ باہر سے اتنا دیکوریشن کیا اندر تو اندھیرہ ہے تو یہ کسی کام کر مچھلی کی مثال مچھلی پانی میں رہتی پھر بھی گندی کی گندی ہے کٹ کٹ پک پکار پھر بھی اس کی بدبو نہیں جاتی اسی کو پھر پانی میں ڈالا تو پانی کو اور بدبو دار کرے گی کہ یہ اس کی بدبو ساتھ میں رہتی ہے کہ ایسا مت کرو تمہارے یہ جو اندھیرہ ہے تمہارے جو تاریخی ہے یہ جو سیاہی ہے دل کی یہ تمہارے ساتھ نہیں چلنا چاہیے اس کو پیچھے رکھو اور تم پیور ہو کر آگے کی طرف گرو گرو بھید مرشید کو پہچان اور مرشید کے بھید کی بات کی گئی ریل سحاد پیاس سے ملنا اپنے محبوب کو پہچان اپنے محبوب میں واصل ہونا سپریچول شنگار جسے ہم کہتے ہیں ایرارنمنٹ پہلے ہم جب سمپلی سیٹی کی وائز کرتے تھے تو اس کو ہم بہت زیادہ کوٹ کرتے تھے آج کوٹ کریں گے تو لوگ ہسیں گے اس کا دماغ خراب ہو گیا ایسا پہ اورنمنٹ تھوڑی ملتا ہے کہ جس میں مثالیں دیتے تھے کہ آپ کا جو لباس ہے شرم و حیاء کا ہونا چاہیے آپ کا جو زیور ہے وہ مولا کی یاد کا ہونا چاہیے تو سپریچول ایڈانمنٹ رابیہ کا ذکر کیا رابیہ کا پاٹ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مہندی ہنہ اپنے آپ کو کس طرح قروان کرتی ہے اس کا پاٹ بھی ہم دیکھیں گے اس کا رنگ آنے کا کوئی پروسس ہوتا ہے کائیہ ہانڈی کو پکانا کائیہ ہانڈی کی مثال دی ہے کہ آپ اس کو آزمائش میں ڈالے مشکلات سے گزرے عبادت بندگی ریاضت کیونکہ اس میں جو یہ پورا گرنج کوئی نارمل ایک سطحی لیول پہ مذہب کی پریکٹس کی بات نہیں ہے یہ ایک سپریچول انلائٹنمنٹ اور بہت زیادہ روحانیت کی راستے میں ایک اچیومنٹ جو ہے وہ اس کا گول ہے یہ باتیں نہیں ہے کہ صبح شام جماعت خانے آکر دعا پڑے تذبیر پڑے نہیں یہ بلکہ اس آرڈینس سے یہ کہا جا رہے ہیں کہ آگے نکلو اور روحانیت کی جو بلند ترین چوٹی ہے میراج کا تذکرہ بھی اسی کے اندر آیا ہے تو وہ مقام جو ہے ان کو ایڈریس کیا جا رہے ہیں اور اس طرح کی عبادت بندگی اور ریاضت ان کو بتائی جاتی ہے رابیہ نے کس طرح اس کو حاصل کیا ورہ جدائی کی فراغ کا ذکر اس کے اندر کس طرح ہے راون میں خیال کسی لئے آج تیکھ راون کی زندگی میں کوئی پوزیٹیو سے ایک پوزیٹیو میسج لیا گیا وہ پریم کی حوالے سے کہا گیا ہم جانتے ہیں راون کے لیجنڈری پسنہ لیٹی ہے جس کے دس سر تھے اس نے دنیوی عشق کی مثال دی ہے کہ راون لنکا پتی سیتا پر عاشق ہوا سیتا کو حرن کیا سیتا کو لے گیا اور اس ایک سیتا کے خاطر اس نے لنکا دوا کروائی اپنے دس سر قربان کر دی ایک دنیوی عشق کی خاطر اپنے دس سر قربان کی مگر تم ہو کے حقیق محبوب کی خاطر ایک سر قربان نہیں کر سکتے وہ تمہارا ویلن ہے جس نے اپنے دنیوی عشق کی خاطر اپنے دس سر قربان کر دی مگر ساچا منت کے قارن ایک سر دیا نہ جائے کہ تم اپنے سچے محبوب کے خاطر اپنا ایک سر قربان نہیں کر سکتے تو یہ ایک میسج راون کی سٹوری میں سے حاصل کی ستی کی مثال لے اس کلچر میں انڈین کلچر میں اس وقت کسی خاتون کا شوہر انتقال کر جائے تو آپ جانتے کہ عورتیں ستی ہوا کرتے کہ وہ بھی اپنے خاون کے چیتہ پر بیٹھ جاتے تھے اس کی بھی مثال کہ آپ دیکھو مردے کے خاطر وہ خاتون اپنی جان قربان کر رہی ہے تم اپنی زندہ معشق کے لئے اپنی جان دینے کو تیار نہیں وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی ساتھ نبھاتی ہے تم زندگی میں بھی اپنے مولا کے ساتھ یا اپنے محبوب کے ساتھ کیونکہ اس میں ہر جگہ امام استعمال نہیں ہوا ہے منت ہے پیو ہے سریجن ہے محبوب کے جو سمبل سے ورڈ سے وہ استعمال کیے گئے ہیں اس پہ کئی پاتھ ہے کہ یوں تو ہر لوگ مرتے رہتے مگر ایسا مرو کہ گرگنانے جو مرے اسے بہر مرنا نہ ہوئے موتو قبل انت موتو نبی صاحب کی یہ حدیث ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ تو یہاں مرنے سے پہلے مرنے کی تعلیمات دی گئی کچھا اور پکا پکانے کے واسطے جب تک کچھ رہو گے تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے پھل وہ کھایا جاتا ہے جو پکتا ہے تو پکنے کی ضرورت ہے پکنے کے لئے آگ چاہیے تپیش چاہیے گرمی چاہیے سب کچھ چاہیے تو اپنے آپ کو پکاؤ جب پکاؤ گے تو ایک تو پکا ہوا فروٹ اچھا لگتا ہے راجہ اس کو کھاتا ہے کوکوناٹ کی مثال کہ کچھا کوکوناٹ لو اور پکا کوکوناٹ لو کچھے کوکوناٹ کے اندر جو ناریل کا حصہ ہوتا ہے اس کو آپ شیل سے الگ نہیں کر سکتے آپ کو پورے کھار کھارنا پڑتے مگر جب ناریل پک جاتا ہے تو اس کے اندر کا جو کھاکوناٹ ہے اس کو آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ سے کھینچو تو الگ ہو جاتا ہے اس کے اندر کا شیل الگ ہو جاتا ہے باہر کچھل کا الگ ہو جاتا ہے کہ دیکھو تم اپنے آپ کو پکاؤ گے تو تمہاری دے ہی اور تمہاری آتما ایک دوسرے سے اس طرح الگ ہو جائے گی کہ بس ہاتھ لگایا اور نگل گیا ورنہ کچھے رہو گے تو پھر آر بار سارا گھڑے گا اندر باہر پورا اپنے آپ کو پکانے کی کوشش کرو رات کی خوبی بہت زیادہ پارٹ اس پہ ہے اور ذکر کی خوبی ذکر کے اب بھی کچھ پارٹ جو وائزن پڑھتے ہیں جماعتوں میں پڑھتے ہیں وہ انہی میں سے آتا ہے میں نے اس کو جان پوچھ کر خوشکی میں رہنے دیا ہے دو وجوہات کی بنا پر آپ میں سے جو لوگ خوشکی جانتے ہیں وہ انجوائی کر سکے خوشکی بہتر سے کے بعد کیونکہ آپ خاندر لاسی والے مہد خوشکی آپ سے قریب ہوگی جو خوشکی نہیں جانتے ہیں جنہوں نے خوشکی کبھی نہیں دیکھی کم سے کم ان کو پتا چلے خوشکی کیا ہوتی ہے خوشکی کوئی لینگویج نہیں ہے خوشکی سکریپٹ ہے اور یہ سکریپٹ ہے جس کے اندر ہمارے گنان پہلے پہلے جو ہمارے منوسکرپس ہے ساری وہ انیشیلی خوشکی میں ہے ارلیئر پبلیکیشن سارے خوشکی سے خوشکی میں ہے اس کے بعد پھر خوشکی سے ان کو گجراتی میں لائیا گیا ہے اور اس کے بعد آج گجراتی سے ہم اردو اور اردو سے انگلیش کر رہے ہیں یہ ہمارا پروسیس جو ہے چل رہا ہے تو یہ سٹرکچر ہے اس کا آپ دیکھیں کہ اس میں دس پارٹ ہے پھر ریٹو ہی ہیں اب اس میں جو تعلیمات دی گئی ہے تھوڑا ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں یہ دیہا فانی ہمارا جسم فانی ہے اس کے بارے میں یہ پاتھ ہے جاتا دیکھو تمہیں آسنسار کہ تم دیکھو یہ دنیا کیسی جا رہی ہے گزر جا رہی ہے کال کا کیسا گھریہ پیار کل کی کیا محبت کرنا دنیا پہ گزر رہی ہے جے کوئی آیا رہیا نہ کوئی جو بھی دنیا میں آیا ہے اس میں سے کوئی یہاں رہنا نہیں پاتا پانی تھی جیوں پرپوٹا ہوئی جس طرح پانی کا بلبلہ ہے ابھی بنا ابھی ختم ہو گیا پہلا آدم دوست اپایا سب سے پہلے اپنے دوست آدم کو پیدا کیا آوتا دیکھا جاتا نہ جان آتے ہوئے تو دیکھا مگر گیا کدھر اس کا پتہ نہیں دو عالم کا راجہ کیا اسے بھی آخر رہنے دیا دو عالم کے بادشاہ تھے اس کو بھی ہمیشہ دنیا میں کسی کو نہیں رہنے دیا ہے جے کوئی آیا چلے آسوئی اس ماہ رہتا نہ دیکھوں کوئی جو بھی آیا ہے وہ گیا ہے کسی کو بھی پرمننیٹ ہم نے یہاں رہتا ہوا نہیں دیکھا رے تُہیں مارا ساچہ سائیاں پیو جی تُویں یہ پورا لائن ہے اس طرح جس گھر رہنہ نہ پائی ہیا نہ باندھو تیت جیو پردیسی پرونڈلا سرہیہ اٹھائے چند جس گھر میں رہنا نہیں ہے تمہیں جو تمہارا پرمننیٹ رہنے کی جگہ نہیں ہے اس سے محبت مط لگاؤ اس کے ساتھ دل مت لگاؤ جس طرح پردیسی مسافر کسی بھی گھر میں جا کے رہتا ہے رات گزار کے لئے دو رات گزار رہتا ہے صبح جانا ہے پرس جانا ہے سرہیہ اٹھائے چت اپنا خیال اچک رکھتا ہے خیال لگا کے نہیں رکھتا ہے اپنے آپ کو رکھتا ایک رات کی دو رات تین رات کے مہمان چلے جاؤ گا واپس یہاں سے اس طرح دنیا میں مسافر کی طرح اپنی زندگی گزار آج بھی مولا ہمیں فرماتے اتنا کچھ دنیا باتیں بتانے کے بعد مولا فرماتے کہ یہ نہ بھولیں کہ یہ دنیا وی بات ہیں آپ ایٹرنل لائف وہ ہے دنیا ٹائم میں محدود ہے ایک دن آئے ہیں ایک دن جائیں گے وہ پچاس ہے ساٹھ ہے سو ہے ایک سو دس ہے مگر کچھ بھی نہیں ہے ایٹرنی کے مقابلے میں مایہ چلے دنیا کی مایہ کی بات اس میں مایہ دنیا کو ایک عورت سے تشبیح دی گئی مگر چال بات مرد بھی ہوتے کھلے عورت نہیں ہوتی ہیں تو جنہ اس تریہ کو جیوڑا اللہ یا تریہ ستری کو کہتے ہیں عورت کو یہاں ایک دھوکہ دینے والی خاتون سے دنیا کی تشبیح دی گئی ہے کہ جو اس عورت کی محبت میں پڑ جاتا ہے سال سواد ماہ کچھو نہ پایا اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے اس محبت میں کوئی مزا نہیں ہے اس تریہ کو جو کوئی لبھانا اس عورت کی محبت میں جو پڑ گیا اس کو جانو رے خرا اجانا وہ سب سے بڑا احمق اور نادان ہے اس سے کچھ بھی نہیں معلوم اے دھن اپنا کس کا نہ ہوئے یہ دولت تمہاری ہونے والی نہیں ہے لوب کارڑ مو لجک ہوئے لالش میں پڑ کے تم capital بھی گواں دوگے اپنے ہاتھ سے جگ دھتاری اے ہے ناری یہ عورت سارے دنیا کو دھوکہ دینے والی ہے بڑی ہے کتنی پرانی ہے دنیا مگر کتنی اٹریکٹیو ہے اس وقت بڑی ہے پر روپ اپاری بہت بڑی ہوئی ہے مگر ابھی بھی اتنی خوبصورت اس کے ساتھ والا اپارٹ جو میں نہیں لیا اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ فلرٹ ہے دنیا جو ہے فلرٹ ہے ایک گھر والی کسی کی نہ ہو ہے کہ تمہارے ساتھ فلرٹ کر کے چلی جائے گی یہ تمہاری بیوی نہیں بنے گی یہ دن کسی کا نہ ہو یہ کسی کا بھی یہ دولت کسی کی نہیں بنتی ہے پورا پارخو اسے بدھ اپانی جنہ اس تیریہ کو جوٹھی جانی آپ سمجھو کہ سمجھدار وہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس عورت کو اس دنیاوی عورت کو جوٹھا کر سمجھا تیریہ جوٹھی جوٹ ہے بائیں جوٹھی صدا کال رہے سب جکو دھندے بائے کر آپ پہ رہے ٹال سب کو دھندے میں لگا کے خود چپکے سے نکل جاتی آپ آپ کو بیزی کر کے چلے جاتی سوہاد مہندی کا مہندی کس طرح مہندی سے رنگ تک ٹرانسفر ہوتا ہے مہندی رنگ تو جا پاوے پتھر تلے جو آپ پیساوے ہنا میں مہندی میں رنگ اس وقت آئے جب کہ اسے آپ ظاہرے پہلے آپ کو بھی یاد دوگا آپ لوگوں نے مہندی کے پتھے کو پیس کے اس میں سے اپنے ہاتھوں میں لگایا ہوا کسی زمانے میں آج تو ہر چیز انسٹینٹ ہے تو کسی کو پتا نہیں شر اللہ کے چیزے کہاں سے آتی ہے مگر یہ نیچر کا ایک ایٹرنل میسج ہے جو ہمارے ساتھ جیون دکھ دے وے کیوں عطی سہا گئے جتنا زیادہ اسے تکلیف سے گزارو اس میں اتنی رونک آتی ہے تو جا نوشہ کے پاؤں لگی تب جا کے وہ دلہ یا دلہن کے قدموں میں جا کے لگتی ہے ویسے پتے نہیں باندیتے ہیں ان کو پیسنے کے بعد اس کو لگاتے تب اس میں رنگ آتا نہیں تو ہریہ پانڑا کہیے پیسے رنگ تو پرگٹ لئیے ورنہ تو یہ پتے ہیں جب آپ اس کو پیستے ہیں تب اس میں سے رنگ نکلتا ہے بینا پیسے جو جنم گمائیے تل بھی رنگ تو کہاں سو پائیے زندگی گما دوگے پیسے بغیر پتے کو بدن پہ بان کے اس سے کوئی رنگ حاصل نہیں ہوگا اپنی دہی کا بھی ایسا ڈھنگا آپ پسائیے تو لاغی رنگ تمہارا جسم بھی ایسا ہی ہے کہ اس کو پساؤ یعنی ریاضت ریاضت جو صوفی توم استعمال ہوتا ہے ریاضت کا مطلب ہوتا ہے ایکسسائز انتنس پریئر انتنس میڈیٹیشن جو ہمارے ہاں آپشنل ہے مولانے کمپلس نہیں دکھ بیت الخیال لیکن مولانے فرمائے ہاں دی سپلین بیت الخیال is ویری ڈیمان مولانے فرمائے یہ مشکل طلب ہے ایس دیفکل فیزیکلی ایس دیفکل ایموشنلی ایس دیفکل مینٹلی مگر ظاہر ہے آج آپ ڈگری لینا چاہتے ہیں تو اس میں محنت کرنی پڑھ دی کوئی بھی اچیومنٹ نابرد رنج گنج میسر نمی شوات پارسی میں کہتے ہیں نابرد رنج گنج میسر نمی شوات رنج کے بغیر گنج نہیں ملتا گنج یہ برادر جو محنت کرتا ہے مشکت کرتا ہے عجرت اس کو ملتی ہے جو محنت نہیں کرتا اس کو نہیں ملتی ہے مہندی میں رنگ ہے جانے سارا جگ آپ پیساوے پتھر تلے تب لاغے نوشہ پک مہندی میں رنگ ہے سب کو معلوم ہے مگر جب تک اپنے آپ کو پتھر کے نیچے پیسے گا نہیں تب تک وہ نہیں پہنس سکے گا اس میں جنڈر ایکوالیٹی ملے گی آپ دیکھیں پیر پیغمبر جے جے کلانا سو سب جائے پریم جلانا پیر پیغمبر جو بھی تھے وہ سب اسی پیار اس محبت میں جلے ہوئے تھے مرد عورت کی بات نہ راکھی جو جو جلانی سو جا پاکی مرد یا عورت اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا جس نے اپنے آپ کو عشق میں جلایا وہ اس منزل پہ پہنچ گیا دیکھو رابیہ کیر کاج ہیڑے سے تھی جنہیں ماری لاج رابیہ کو دیکھو جس نے اپنے دل سے حیاء شرم ختم کیا رابیہ عورت دھریا نام مرد لجانے اس کے کام رابیہ عورت تھی مگر ایسا کام کر گئی کہ مردوں کو بھی شروندہ کر گئی اس مقام پہ 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 محبت میں سچی تھی اور اس نے اپنے آپ کو پکایا اپنے وجود کو پکایا یعنی ریاضت سے اور عبادت سے گزری مرد عورت دو سریخہ جہ کرے پریم مجھ کام مرد عورت دونوں برابر ہیں جہاں تک شکر محبت کی بات عورت پکاوے سچ سنو تو پاوے پیو کے تھام اگر عورت اپنے آپ کو صحیح طرح سے اپنے وجود کو پکاتی ہے تو اپنے محبوب تک پہنچ سکتی ہے راوڑ کی مثال میں نے آپ کو پہلے دی میں یہ پارٹ چھوڑ دیتا ہوں صرف میں آخری لائن پڑھ لیتا ہوں سیتہ کارن دکھ سہیہ آنے دس سر دیا دینا رائے ساچہ سریجن کارن ایک سر دیا نہ جائے جیون مکتی کی چال متو قبل جو رس جا کر پیاسو مانو اگر تم حقیقی طور پر مر سکتے ہو تو اپنے مرشید کو پہنچ ساچہ مرنا مری مری مائ پھر مرنا تو آئے مرنا ہے تو سچی طور پر ایک دفعہ مر جاؤ یہ بار بار مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے موہے کو مرنا کیسا ہوئی آپ موہے کا کارن سو جو مر گیا اس کو پھر کیا مرنا تو جو اندر سے ایک دفعہ اپنے آپ کو مارتا ہے اس کو موت سے کوئی ڈر نہیں لگتا ہے سچا مرنا یہی وصے کو جو آپس کو موا کر لیکھو سچا مرنا یہی ہے اگر تم اپنے آپ کو مرد سمجھو ایسا مرنا مری مائے فوکٹ مرنا کارن کائے مرنا ہے تو ایسا مرو اور فوکٹ یہاں وہاں کی ظاہری موت کی کوئی ضرورت نہیں ہے پریت پیا کی دوئلی جو سر سے تھی جائے رہے پریم کھیلتا جو مرے تو موہے سکریت لکھائے رہے اصل موت اپنے آپس کی جو گندگی ہے میں ایک اور آخری پارٹ لے کر اپنی جگہ لیتا ہوں جو عبادت بندگی اور ذکر کی بات ہے یہ پریم کی پوتھی کا ذکر ہے راویہ کی بندگی کا ذکر ہے یہ رات کی خوبی ہے یہ گرگ کے اوپر ہے پارٹ گرگ بینا بید کوئی ہاتھ نہ آوے گرگ بینا کوئی کاج نہ لگ گرگ بینا تپیہ تپے نہ جاگ گرگ بینا ہنر کوئی نہ چل گرگ بینا کوئی پریم نہ جل مرشید کے بغیر گرگ کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تا ہے سب باتیں گرو کیجئے ہر کام میں آپ کو گرو کی ضرورت ہے گر بینا نہ آوے تھام رے جگ ما ہے گر نہیں بھیجتا تو کوئی نہ سرتا کاج مرشید ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اس کے بغیر آپ کا کوئی کام نہیں یہ پار علم امان سب ذکر رجی کہی آپ ریسی تیشن میں سنیں گے میں یہاں چھوڑ دیتا ہوں تو اس میں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ذکر کی بات کہی گئی ہے یہ آخری پارٹ میں پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں لا الہ ناوے پاؤں دھریجے لا الہ کے ناوے پاؤں رکھو اللہ سیتھی پارج لیجے دیکھیں صوفیوں میں یہ بہت اہم ذکر ہے لا الہ اللہ کا وہ ذکر کرتے ہیں نبی کا دریا تریا چاوے تو اللہ سیتھی نیڑے پاوے باتے چلتا چورج لاغے سو نہتی باتے نکل بھاگے پیو کے پریم کی جس لاغی چوٹا بیتر بھیدیا تس بھاگی کھوٹا اے تو کلمہ جس دل چوٹا سو جا پیو کے مندر پوتا یہ جو لا الہ کا ذکر ہے اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے اللہ سبحان جی نے کیا اللہ دیا قرار پیو مندر جی نے دیکھیا سو تر کر لنگیا پار یہ اللہ سبحان کا ذکر جنہوں نے کیا میں ذریعہ ناصل کہوں گا آپ کے پاس آ کر اور یہ جو ستوینی کی ریسیٹیشن مختلف طریقوں سے جس طرح ہمارے بہت سے گنان ہے جو بہت طریقوں سے بہت سے راغوں میں پڑھا جاتا ہے ستوینی مختلف طریقوں سے بھی پڑھا جاتا رہا ہے اس کا ایک چھوٹا سا ڈیمنسٹریشن آپ کے ساتھ پیش کرے گی اور اس کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں بہت شکریہ تاریخ 9 10 11 ہے تو میں نے شکر مان کہ 9 2 11 نہیں جتنے گرنث آپ کو بتائے گئے ریتویں کی طرح پر جیسے ستوینی موٹی ستوینی نانی ستوینی ستوینی جی ویل من سمجانی موٹی من سمجانی نانی چندربان چندربان کی ویل سوربان سوربان کی ویل بوز نیرینجن سی حرفی اور آخیر میں گرنث کا نام گیا تھا منحر اور میں یہاں بیٹھی تھی تو میری ایک فرین نے آ کر مجھے پوچھا تھا کہ شرن آویانی مولا راکھو لاج یہ پاٹ پڑنا چاہیے یا نہیں پڑنا چاہیے تو کبھی اور موقع پر کیونکہ ابھی چیر پرسن سہیوہ نے کہ پروگرام ہوتے ہی رہیں گے تو انشاءاللہ کسی اور وقت کیونکہ اس گرنث کے ساتھ میں ایک واقعہ ریلیٹیڈ ہے اور اس واقعہ کی بنا پر امام آقا سلطان مومد شاہ سلوات علیہ نے گصے کے آلم میں فرمایا تھا کہ یہ کس کا گرنث ہے تو ارز کیا کہ سید گل مالی شاہ کا ہے اور مولا نے فرمایا کہ گرنث کو جلا دو اب گرنث میں کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے سیوائے دو لائن کے لیکن اس دو لائن کی بنا پر جو واقعہ پیدا آیا تھا اب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں واقعہ کیس طرح لوکل بورڈ ہے مکھی کا مڑیا سائبان ہے کہا گیا کہ باہر سے جو لوگ آتے وہ پڑھاتے ہیں ہم کیوں نہیں پڑھاتے ہیں تو اگر آپ یہ گرنث سنیں یا باہر کے لوگوں کو کبھی ٹن دے تو ٹن دینے سے پہلے تھوڑا سا معلوم کر لے کہ وہ کونسا گنان پڑھائیں گے کیونکہ کچھ ہمارے پاس گنان ہوں گے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤ کہ جو چار سال ہم نے ریسرچ کیا مولا کے اسائنمن کے ساتھ آیا اس میں اور اس کے باہر میں بھی وقتن پا آیا اس ہمارا جانے کا موقع رہا اور جتنے منسکرپ ہمارے پاس ہم ساب میں گئے لیکن کچھ گنان ہے جو وہاں کہ نہیں ملے ہیں اور بار بار اس کا ذکر کیا ہے اور اگر لیسٹ بھی چاہیے تو ہم دوبارہ آپ اس لیسٹ کو بیت دیں گے تاکہ آپ جماعت کو بتائیں کہ جب تک اس کا پروف نہیں ملتا ہے ہم نے سانسو سانسو سے زیادہ گنان اور گرنط دیئے ہیں لیکن ہماری ایک عادت ہے کہ ویڈ پیٹ پینت دون ٹچ تو ہم جا کے وہاں ضرور لگائیں گے کہ ویڈ پینت آئی کے نہیں ہے تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا مذہب امام کے فرمان کے اوپر ہیں اور جو کچھ مولا فرماتے ہیں اس طرح میں کرنا ہے تو میں زیادہ نہیں جاؤں گی جیسے آپ نے سنا کہ ستارے شروع ہوتے تھے یا بیتو الخیال کا کام شروع ہوتا تھا خیر اس زمانے میں تو ہم نہیں تھے لیکن ہمارے بزرگوں نے جس طرح ہمیں سکھایا اور بچپن میں ایک موقع ملا مجھے جب ہم سکس ڈی فائم میں یہاں پر آئے تو پندرہ سال کی ایج میں میں پاکستان تریقہ بورڈ کو جوئن کیا لیکن اس کے پہلے جب انڈیا میں ہم تھے تو بھمبئی کے درخانہ جماعت خانے جس سے میرا تعلق ہے اور وہاں آفٹنون میں رمضان میں اور محرم میں عورتوں کے لئے ستاڑے ہوتے تھے ساتھ ساتھ دن کے تاکہ وہ باہر مجھال اس میں نہ چلی جائے کیونکہ ماحول ایسا تھا اس ماحول کے بچانے کے لئے تو ان ستاڑوں میں آفٹنوں میں دو بجے ڈھائی بجے پروگرام شروع دعا کے ٹائم تک چلتا تھا اور اس میں زیادہ تر ستنی پڑی جاتی تھی یعنی اس طرح کے سارے گرند پڑے جاتی تھے اور ایک ہی راک سے نہیں لیکن اس کے مختلف راگ سے کیونکہ دو دھائی دھائی تین تین گھنٹہ صرف وہ ہی گھنان پڑے جاتے تھے تو کس سرہ پڑا جاتا تھا اس کا نمونہ میں صرف آپ کے سامنے پیش کروں گی ہو سکتا آپ کے لئے انٹریسٹنگ ہو اگر آپ بہر ہو تو پھر تھوڑی سی سب زی کر جا کئی ری بھائی ای لام ای مان سب زی کر جا کہیں نسا دین پی یو کو جا پتا رہی رے بھائی نسا دین پی یو کو جا پتا رہی ایک را گیا اس کا اسی کو تھوڑی پاسٹ طرز میں ہمارے بوزل پڑھا جاتے تھے بھائی نسا 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 رہی بھائی نسا نسا دین پی یو کو جا پتا رہی رہی بھائی نسا جا مان مان سب زکر را جا بھائی 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 اس کا پانچوار آگے جو آج کل ہماری ہورے پیاسی کی محفل جو ہوئی تھی اس میں ایک پارٹ جو پڑھا جاتا تھا ساجن پر ہوں جاؤں بلہاری بھائی جن کا یہ پارٹ ہے اور اسی راک کا یہ اس کا پانچوار آگیا ہے ایلام ایمان سب زکر را جا کئی ایرے بھائی ایلام ایمان سب زکر را جا کئی اب جا دو ڈھائی گندہ مسلسل پڑھے جاتے تھے اس میں اس درمیان میں ریتوئی کا جو پاٹ آتا ہے اور آخر میں دوسرے راک کے اوپر جب جاتے تھے یعنی یہ چھے راک مسلسل پڑھے جاتے تھے اور درمیان میں ریتوئی کا پاٹ آتا ہے تو وہ ریلیٹڈ کرتا تھا کہ اوپر کے بند کو اپنے کس طرح پڑھا ہے اس طرح ایک راک تو جو ہم جماعت میں پڑھتے ہیں ریتوئی مارا ساچا سائیا پیو جیتوئی جس مہیں ایمان پرگٹیاں بھائی جیس مہیں ایمان پرگٹیاں تیس گفلت ہو دور رے بھائی گفلت ہو دور جیس مہیں ایمان پرگٹیاں بھائی جیس مہیں ایمان پرگٹیاں جیس مہیں ایمان پرگٹیاں شکریہ مارا نور رے بھائی ست گھر کی را نور رے اب یہ پڑھتے تھے درمیان میں کبھی کبھی اس کا کچھ پارٹ اس کے بعد والا عیسہ آتا تھا جو اس کی طرز بزور چینج کرتے تھے میں صرف دو لائن اوپر کے بند کی پڑھ کے وہ نیچے آؤں گی تجھ میں ایمان ساری کا ہوئے بائی تجھ میں ایمان ساری کا ہوئے غفلت مہیں کی دورا جا ہوئے گفلت مہیں کی دورا جا ہوئے رے تُہی مارا ساچا سائیا پیو جی تُہی جس مہیں ایمان پر گٹیا کس گفلت ہوئے دور تیا اندھیرا کیا کرے جیاں ست گر کے را موڑ رے علم ایمان ہارے علم ایمان سب زکار راجہ کہیے نیسا دین پیو کو جا پتے رہے جیو جیو جبتا ہار جیو جیو جبتا چھانا جاوے تیو 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 کلمہ مynen ایمان جیو تراؤ سریکہ آہر April سریکہ چاندرونہ ہوئے سارا اندھارا مائیں تھی ہوئے پائی کے کے راں ہارے پائی کے کے راں تیل جا کہی ہے اس میں چاندرونہ پرگٹ لائی ہے تجھ میں ایمان ہارے تجھ میں ایمان سری کا ہوئے غفلت ماہے کی دور جکو